اسلام علیکم دوستو میں موجود ہوں گرین لینڈ فارم ہاؤس اسلام آباد تو یہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ چیز پسند آئی وہ ہے بائیو گیس کا سسٹم یہاں پہ انہوں نے گائے بھینسوں کا ایک بہت بڑا فارم بھی بنایا ہویا ہے اس کا جو گوبر ہے یعنی کے ویسٹ جو اس کا اس سے انہوں نے گیس پیدا کی ہوئی ہے اسی سے انہوں نے ایک جرنیٹر کوپریٹ کیا ہویا ہے اور ساری کے ساری فارم کی بجلی یہیں سے پیدا کرتے ہیں یعنی کہ اسی بائیو گیس کے ذریعے جرنیٹر چلاتے ہیں جرنیٹر سے پھر وہ بجلی پورے کے پورے فارم کو ملتی ہے تو یہ بہت ہی امدہ اور زبردست ایک آئیڈیا ہے میں چاہتا ہوں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ دکھاتا ہوں مکمل جو لوگ اس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ بھی اس پہ کام کریں اور اس طرح سے آپ فائدہ اٹھائیں بجائے کہ مہنگی ترین بجلی کو آپ لیں میٹر لگوائیں اور بہت زیادہ ایکسپینسز آپ برداش کرتے ہیں ان سے بچیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو آپ پورا دیکھیں یہ جی گرین لینڈ کا بہت بڑا فارم ہے جس میں یہ گائے بیسے وغیرہ بہت ایک بڑا فارم انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہیں پہ جو ان کے ویسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ وہ پانی بہاتے ہیں پانی بہانے کے بعد یہ سارے کا سارا ویسٹ جو ہے اس نالی کے ذریعے یہ جو نالی ہے اس نالی کے ذریعے ہوتا ہوا آگے سیدھا یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ہودی بنای ہوئی انہوں نے یہاں سے ہوتا ہوا پھر یہ ایک بڑی ہودی انہوں نے بنا دی ہے یہاں پہ سارے کا سارا گوبر جو ہے یہاں پہ آکے کٹھا ہو جاتا ہے اس ہودی کے اندر اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ یہ موٹر لگا دی ہے یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس موٹر کے ذریعے یہ یہاں سے یہ گوبر جو اس ہودی کے اندر ہی کٹھا ہوا ہوتا ہے اس موٹر کو چلاتے ہیں موٹر کو چلانے کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا ہودی بنا دی ہے اس ہود کے اندر یہ سارے کا سارا گوبر یہاں پہ چلا جاتا ہے اس کو مکمل طور پہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے اس کے نیچے سارے کا سارا یہی گوبر ہے یہ جو جانرو کا ویسٹ ہے سارے کا سارا گوبر اسی کے نیچے ہے اس سے اس کے اوپر انہوں نے یہ ایک شیر چڑھائی ہوئی ہے یہ آپ شیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ شیٹ ہے سارے کی ساری جو جو شیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ شیٹ انہوں نے اس کے اوپر چڑھا دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بند کر دیا ہے جتنا بھی گوبر ہے وہ اس کے نیچے ہیں گوبر اس گیس جو ہے وہ اس کے اندر سے نکل کے باہر نہیں آتی اس کے بعد انہوں نے یہ ایک پائپ لگایا ہوگا ہے یہ آپ پائپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ اس کے اندر انہوں نے ایڈجیسٹ اس طرح سے کیا ہے کہ جتنی بھی گیس اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ گیس یہاں پہ یہ سسٹم بنا دیا گیا ہے جہاں پہ گیس پرڈیوس ہوگے یہاں پہ کٹھی ہوتی رہتی ہے اس کے بعد یہ انہوں نے بہت بڑے ٹینکر بنا دی ہیں اس کے گیس کے جو گیس کو اکٹھا کرتے ہیں گیس اکٹھا کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ میٹرز لگائیں یہ میٹر لگانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں جو گیس کی مقدار ہوگی وہ یہ میٹر بتاتا ہے کہ اس وقت ان میں اتنی گیس اکٹھی ہو چکی ہے یہ جو سلنڈر ہے یہ سارے کے سارے گیس کے ساتھ بھر جاتے ہیں یہ میٹر سے معلومات ان کو مل جاتی ہے کہ گیس اس وقت ہمارے سلنڈرز میں اتنی گیس اکٹھی ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بجلی کا سرکٹ اس کے ساتھ لگا دیا ہے یہاں پہ آکے جرنیٹر کو یہاں پہ لگاتے ہیں جرنیٹر یہاں پہ لگا کے اسی گیس سے جرنیٹر چلتا ہے اس گیس سے جرنیٹر چلانے کے بعد یہ پورے کا پورا انہوں نے بجلی کا سرکٹ بھرا دیا اس کے ساتھ تو یہاں پہ جتنی بھی بجلی اس جرنیٹر سے پرڈیوز ہوتی ہے یہ سرکٹس لگ چکے ہیں اور پورے کا پورے فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی موٹی موٹی تارے اتنی ہیوی بجلی یہاں سے پرڈیوز ہو جاتی ہے اور پورے کا پورا فارم اسی بجلی پہ چلتا ہے مجھے تو یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا لگا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ بجائے فارم بنائیں بجائے مہنگی بجلی لینے کے خود اپنے ویسٹ کو یوٹیلائز کریں یہ جو جانوروں کا ویسٹ ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت اچھا ایڈیا ہے اگر اس کے بارے میں کسی کو کوئی معلومات چاہیے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں آپ کو مکمل معلومات فرام کر سکتا ہوں اگر کسی کو دوست کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ آگے دوستوں کو ضرور شیئر کریں یہ کام آپ اپنے گھروں میں یا ایک گاؤں ہے وہاں پہ جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے جیسے جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیسپوزل وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہو سکتا ہے گیس پروڈیوس ہو سکتی ہے پورے کے پورے گاؤں کو بجلی دی جا سکتی ہے یا آپ کسی محلے میں ایک جگہ پہ اکٹھا سیٹ اپ کر کے وہاں پہ بھی اس بجلی کو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں یہ فارم مجھے بہت پسند آیا ان کا سسٹم بہت پسند آیا بہت اچھا لگا اس لئے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئے گی شکریہ دوستو اللہ حافظ